ایلیومن اور ایلیومنہ کے سلسلے میں میں نے کوئی خاص ایسی بات بتائی تھی جو بہت اہمیت رکھتی ہے اور روز مرہ ہمیں ایسے مریض دکھائی دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلینز کے پھولنے کی یہ اہم دعائیں ہیں جہاں تک کہ یوٹریس میں بعض افرام ملٹیپل گھتے ہیں ملٹیپل فائبرائیڈ ہیں ان کو اور دماؤں سے بھی میں نے دیکھا ہے بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں اور واضح اتنا حیرت انگیز اثر ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ سکر جاتے ہیں یا بالکل غائب ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک زفا ہمارے ربا کی ایک غاتون ہے ان کو لے گئے وہاں سرگنگرام ہسپیٹل ہوا کرتا تھا اب فاطمہ جنشت کہلاتا ہے وہاں ایک چوٹی کی گینیکولوجسٹ خاتون تھی انہوں نے بتایا کہ ان کو اتنی زیادہ فائبرائیڈز ہیں یوٹریس میں کہ جال بن گیا ہے اور اتنی خطناک حد تک بڑھ گئے ہیں اور پھیل گئے ہیں کہ فوری اپریشن ضروری ہے تو بڑا اپریشن کہتے ہیں یعنی پورا ایسٹیکٹومی کہناتی ہے ایسٹیکٹومی ہاں تو مگر ان کو خون کی اتنی کمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپریشن فارم کر نہیں سکتی ایک مہینہ آپ خون کی زوائیاں ان کو جین کے آپ کھائیں اور مہینے کے بعد آ جائیں اپریشن کے لیے دیر 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 سب کچھ ٹھو گیا مجھے پتہ چلا میں نے ان کو فوراں دمائیں لکھوائیں اور کہا کہ آپ یہ دمائیں شروع کر دیں اور اگلی اپریشن سے پہلے ان کو کہنا آپ کا انتحان لے اگزیمن کر لیں کہ کیا حال ہے اب مجھے یاد نہیں کہ ایک مہینے کے بعد گئی تھی یا کچھ حرصے کے بعد لیکن جب گئی تو ڈاکٹر نے پہلے تو یہ انکار ہی کر دیا کہ تم وہ مریضہ ہو خود نے کہا کوئی بھی اثر نہیں ہے ایک بھی گھٹلیں بھی یہ دکھائی دی تمام کلیتاں غیب ہیں اور کسی اپریشن کی ضرورت نہیں اور یہ واقعہ ہے غالباً خائدہ کی پیدائش کے دنوں کا اب جتنی خائدہ کی عمر ہو گئی ہے اتنی اور عمر اس خاتون پر آئی ہے اور ابھی تب وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹاک ہیں ان کو پھر دوبارہ بیماری نہیں ہوئی تو ہومیپیتک میں بہت ہی اچھی اور گہر اثر کرنے والی دوائیں ہیں ہمارے راوین صاحب جو روسی شاعر ہیں ان کی ویگم کو ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر اپریشن ضروری ہے ان کے رہم میں بھی بڑی خطرناک قسمی گھوٹیاں تھیں اپریشن میں زیادہ دیر نہیں تھی جب مجھے ان نے بتایا میرا خیرہ وہ تین حقے کے بعد ہونا تھا تو میں نے دوائیں شروع کروا دیں اور ان سے کہا کہ بہتر ہے اپریشن نہ کروائیں مگر وہ اپریشن کی بیگم زیادہ اپریشن کی حق میں تھی اپریشن کرانے چلی گئی ڈاکٹر نے اپریشن تو کر دیا مگر کہا کہ اتنی چھوٹی ہو چکی ہیں گھوٹلیاں کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی اسی کہ اپریشن کیا جائے تو بڑا زود اثر ہیں دوائیں اور جو دوائیں گھوٹلیوں کو چھوٹا کر لیتی ہیں جو سب سے مشکل کام ہے لکیسک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جبوں پر ہاتھ ڈالتی ہیں جو گہری انسانی نفسیاتی قیفیتوں سے تعلق رکھتی ہیں جہاں بیماریاں پنتی پلتی ہیں جہاں بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے ایسی اندرونی گہری گہرے محرکات جن تک عام ستھی دوائوں کا اثر نہیں ہوتا وہاں روحانی علاج ہے جو کام دکھاتا ہے یعنی روح کو گویا کے پرغام مل رہا ہے ان معنوں میں روحانی وہ پھر آپ ہی آپ خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس لیے یہ جو دوائیں ہیں ان کو ستی نظر سے نہ دیکھیں اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گلینڈز بعض تو اندر ہیں جو رحم کے اندر مختلف شکلیں افتیار کرتے ہیں کچھ گلینڈز ہیں جو جہاں دونوں طرف گردن کے اس کو لیمفیٹک گلینڈز کہتے ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور رحم میں اگر کینسر کے گلینڈز ہوں ان کا وقت پر علاج نہ ہو اور رحم کو دور بھی کر دیا جا کارتے تب بھی ان کی سیکنڈریز ان گلینڈز میں ظاہر ہوتی ہیں اور تیسرے درجے پر پھر وہ جماک پر حملہ کرتے ہیں تو اس لیے یہ گلینڈز کی جواوں پر آپ کو خوب عبور ہونا چاہیے تاکہ بروقت ایسے مریضہ کو یا مریض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں سل کے مریض یا جن خاندانوں میں سل پائی جائے ان میں گلینڈز کی بیماریاں ان کا پھولنا ایک عام برز مردہ کی بات ہے کینسر سے بھی پھولتے ہیں اور سلی مادنوں سے بھی جی میرے کوئی انگلیش میں چاہتے ہیں کیبارکلوسیس ہاں جو میں نے آپ کو ایمونیم کار کی سلسلے میں بتایا تھا یہ وہ وہی گستگو ہے جو میں جبارہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسی کو یاد ہے کون کون سی دعائیں ہیں گھٹلیوں والی ذہن میں بھی باہر بھی ہاں ہاں اور لیٹس ایل بم یہ عام صور پر کتابوں میں تو اس کو چھوٹی پیٹنسی میں کہتے ہیں استعمال کرو لیکن میرا ایک تجربہ ہوا ہے ایک مریضہ پر ان کو پہلے چھوٹی پیٹنسی نے ایک تھوڑا سا فائدہ دیا نہیں ان کو بس چھوٹی پیٹنسی اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے تھرٹی میں استعمال کیا اور بہت نمائع فائدہ ہوا حیرت انگیز اور جب چھوٹی پیٹنسی مل گئی تو تھرٹی چھوڑ کے چھوٹی پر آ گئی اور مرد پھر واپس آ گئی پھر دوبارہ تھرٹی پر گئی تو نمائع فائدہ ہوا